اگر آپ کے سامنے تیازیتی نظر کے لیے بہت بھی اقتصاد کے ساتھ خاص طور سے جناب ناظر علی صاحب کی خواہش ہے شہرہ اکرام نہائیتی اقتصاد کے ساتھ تیازیتی نظر پیش کریں اور یہ بھی بہت سوی خوشی کی بات ہے کہ بہت سوی مختصف سی تعداد ہے صرف اور صرف تین شائد جناب جرہا رکھ پر آبادی جناب اصد نصیر آبادی جناب نایاب علی آوی تو اس لیے میں سکتے پہلے ہم جناب اصد نصیر آبادی کو دعوت دیتے ہیں گے آسد اس مقبول طیبہ تدگاہ اور امام بارے میں لگ کشائی کرنے کا شرف حاصل ہو رہا کتنا اچھا امام بارہ یہ پتنا کے ساتھ زمین سے ہے ناصر بھائی کے والد صاحب مرد مومن کے لیے دو قطعات ایک مطلعہ دو جا چاہیے میں سمجھ رہا ہوں کہ خواہد ہوں ایک دشمن غمیں حسین کا جانے کہاں گیا میں نہیں جانتا کہاں گیا کہ دشمن غمیں حسین کا جانے کہاں گیا آشق تھا جو حسین کا سوے جینا گیا خدا سلامت خدا سلامت رکھا مولا ان آوازوں کو سلامت رکھا کہ کوئی غم نہ ہو سا اے غمیں حسین ابن علی کے ایک نارے سلامت محمد دعیت اچھی کرللہ سمر بھائی خواہد تھا کہ آشق تھا جو حسین کا سوے جینا گیا دو مثلے خاص طور سے دیکھئے گا آشق آزا کے ساتھ آزادار قبر میں سینے پا لے کے ماتا میں شہکانی شاہ گیا آزادار آزادار مماتا شہکانی شاہ گیا آزادار آزادار مماتا میں سینے پا لے کے ماتا میں آزادار سینے پا لیکن ماتا میں شہ کا نشان گیا خدا سلامتا ہے کیوں خدا سلامتا ہے ایک چار مثلے اور پیش کر رہا ہوں اس کو بعض مطلع دوتا ہے یہ شہر میں خاص طرح سے اجازت دیجئے کہ یہ یہ فیصلہ جہاں میں ابھی تک سبھی کا ہے خاص طرح سے دیکھئے گا خاص طرح سے سبھی اور نقبی اور علی کے قافیے سے کہ یہ فیصلہ جہان میں اب تک سبھی کا ہے جو کچھ جو کچھ بھی ہے زمانے میں آلے نبی کا خاص طرح سے خاص طرح سے نبی اور علی کے قافیے سے جو کچھ بھی ہے زمانے میں آلے نبی کا ہے خدا سلامتا ہے ناصر بھائی کو سو سال کے عمر ہو اور ان کا افتدار بہتا جائے ایسا مرد مومن سنیہ صاحب میں ناصر بھائی کے لئے خاص طرح سے کہ جو کچھ بھی ہے زمانے میں آلے نبی کا ہے اور ماتم ماتم کے داغ دیکھ کے رضوان نے کہا رجنت کا یہ علاقہ مبارک علی کا خاص طرح سے جو جو کچھ بھی ہے خاص طرح سے خدا سلامت رکھیں جو کچھ بھی ہے زمانے میں آلے نبی کا ہے اور ماتم کے داغ دیکھ کے رضوان نے کہا رجنت کا یہ علاقہ مبارک علی کا ہے سلامت سمر بھائی خاص طورت ہے آپ اس میں فیلم اقال بند تھے کہ وہ جھکنا ہی پڑا ظلم کو بیمار کے آگے یہ جا فر آباد دلی کی طرح تھی اس میں میں نے کچھ تبازمائی کی ہے میں مطلب کچھ شیر میں پیش کرتا ہوں خاص طورت ہے کہ نارے سلوات خدا سلامت رکھیں جرار بھائی مطلب پیش ہے خاص طورت سے دیکھیں گا جرار بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں سمر بھائی خاص طورت سے دیکھیں گا کہ مجبور تھا حاکم جو مجبور ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہوتا ہے مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے خاص طورت سے دیکھیں گا خاص طورت سے دوسرے میں سیس آنی کہ مجبور تھا حاکم کسی خدار کے آگے کچھ کچھ بسنا چلا صبر کی سلوار میں نے کہا جا پیش کروں وہ جو حسین کے پاس ہے حسین ابنیری کے پاس کہ کچھ بسنا چلا صبر کی سلوار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بھی مار کے آگے کہ بیڑی بیڑی جو پنانے لگے ارے آوات آوات یہ آئے ارے دھمکنائی فاظلم کو بھی مار کیونکہ نہیں پڑا تک خدا ان آوازوں کو سلامت رکھیں ملکہ خدا سلامت رکھیں میں پیش کروں میں پیش کروں خدا خدا سلامت رکھیں ان آوازوں کو مولا ان آوازوں کو سلامت رکھیں خاص طور سے کوئی غم نہ ہو سنیے کہ بیڑی کچھ بسنا کچھ بسنا چلا صبر کی تلوار کے آگے کہ بیڑی بیڑی جو پنانے لگے آواز یہ آئے اور جھکنا ہی پڑا ظلم کو بی مار کے آگے خدا سلامت رکھیں اور جھکنا ہی پڑا ظلم کو بی مار کے آگے جھکنا ہی پڑا ظلم کو بی مار بس دو تینک شیر سن لیجے کہ میں سمجھ رہا ہوں خاص طور سے ایک شیر اور خاص طور سے سن لیجے کہ جھکنا ہی پڑا ظلم کو بی مار مجھ سے زیادہ پڑے لکھے لیں کہ میں موجود ہوں میں موجود ہیں خاص طور سے ایک شیر میں پیش کرنا جا رہا ہوں آپ کے سرزمین پر خاص طور سے آپ کے سامنے کہ جھکنا ہی پڑا ظلم کو اور حسنِ حسنِ علی اکبر کا سفر خلد تلک تھا سنیے صاحب مصرح سانی پڑے لکھے لیں موجود ہے خاص طور سے کہ حسنِ علی اکبر کا سفر خلد تلک تھا تم بہن سکے مصر کی بازار کے نہیں آگے جا سکے تم بڑھنا سکے مصر کی بازار کے آگے یہ شیر بھی آئے زیادہ روحات کے لیے ایک شیر سنجے خاص طور سے کہ تازیم تازیم کو اٹھنے لگے رضوان یہ کہ کر دوسرا مصرہ خدا سلامت رکھے کہ تازیم کو اٹھنے لگے رضوان یہ کہکار کیا میری حقیقت ہے عزادہ خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے اے لگے رضوان یہ کہکار کیا میری حقیقت ہے عزادہ کے آگے کیا میری دو شیر مقصہ بیش کر رہا ہوں خدا سلامت رکھے خدا سلامت رکھے جناب مختار کا احسان بھولایا نہیں جا سکتا تا قیامت سنیے صاحب خاص طرف سے کہ مختار مختار یہ کہتے تھے کہ اوہ شمر ستم گر سنیے صاحب کہ مختار یہ کہتے تھے کہ اوہ شمر ستم گر دریا کے کنارے سنیے صاحب دوسرا مختار چھوڑے حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں کہ آشور کو یہ حال تھا دریا دریا کنارے مارا گیا جو آیا علمدار کے مارا گیا جو آیا علمدار کے آگے اور بیٹی 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 اسد شیر کی کیوں کیوں دیتی نہ خطبہ بیٹی تھی اسد شیر کی کیوں دیتی نہ خطبہ چپ رہتی بھلا کیسے ستم گار آگے کچھ کچھ بس نہ چلا سبر کی تلوار کے آگے مرحوم 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 نے اپنی باردہ میں بارہ بلایا ذکر رسول آل رسول کا بڑا شوق تھا اکثر جمیل مذہری کے اور دگر جو مرسیہ خان شورہ کے اشار بند سنائے کرتے بسیقلی وہ مولا نے انہیں بہت کئی بار زیارت میں شرف بخشا مولا نے میرے ساتھ بھی ایک بار ساتھ رہا ان کا تین شیر تمہینہ نے ایک شیر کے لئے ملافم آئے نہ اٹھ سکو کہ تمہیں ایسینی دعائی ہے نہ اٹھ سکو دو تین شیر تمہینہ ایک شیر کے لئے ایک زائر مولا سالے سوا کی مجلس ہے نہ اٹھ سکو گے تمہیں ایسینی دعائی ہے تمہارے گھر پہ ادا سی عجیب چھائی ہے تمہارے گھر پہ ادا سی عجیب چھائی ہے برنگ شامہ مبارک وجود تھا تیرا اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا اب تیری یاد آئی ہے اندھیرہ ہو گیا اب تیری یاد آئی لہد لہد میں دیکھ حیرت حیرت سے بول اٹھے یہ ملک لہد نہ دیکھ حیرت سے بول اٹھے یہ ملک سوال کیسے کریں یہ تو کربل آئی ہے سوال کیسے کریں لہد میں دیکھ ملک دامنے وقت میں گنجائش نہیں چار مصر ملا ہم آئی ہاتھ سے سرد رات میں مولا کا ذکر یہ انجمن ہے جو رات و دن بغیر تھند تھا کوئی خیال نہیں ہے سرد راتوں کو کوئی خیال نہیں یہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں ان سرد راتوں میں بھی مولا کے غم میں دوئے ہوئے ہیں جب کبھی تھند پہاڑوں سے اتر آتی ہے عظیمہ بات من کے سماعتوں کو میں خوشتا ہوں آپ مجھ مسلسہ مجھ سنتے وہ کون سی طاقت ہے ان سرد راتوں میں مولا کا ذکر ہم کر رہے ہیں جب کبھی تھند پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے جب کبھی تھند پہاڑوں سے اتر آتی ہے یہ حقیقت ہے غریبوں کے ہی گھر جاتی ہے گرمی یہ عشت علی کا یہ اثر ہے نایاب گرمی یہ عشت علی کا یہ اثر ہے نایاب ایک ازاد دار سے یہ تھند بھی گھب راتی ہے گرمی یہ عشت علی کا یہ اثر ہے نایاب گرمی یہ عشت علی کا یہ اثر ہے نایاب ایک عزاد دار سے یہ تھند بھی گھب راتی ہے گرمی عشت علی کا یہ اثر ہے نایاب ایک ازاد دار سے یہ تھند بھی گھب راتی ہے دنیا میں اسے زنجیر پھنائی جس کو ہوش نہ تھا یہ خلاف واقعہ بھی ہے مولا کو جب زنجیر جیڑی میں جکلا جا رہا تھا لے کبھ کبھی بھی ظلم پہ خاموش ہو نہیں تک کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا امام وقت ہے بے ہوش زنجیر کبھی وہ ظلم پہ خاموش ہو نہیں سکتا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا غلط خیال ہے مولا کو میرے ہوش نہ تھا امام وقت ہے امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا امام وقت ہے بے ہوش ہو نہیں سکتا دو قطعات اور آپ کی ذہمت تمام پاننا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا دامے وقت میں گنجائش نہیں ڈاکٹر شاہد معصومی صاحب کی محثل میں میں ایک نظم پڑھی تھی اس میں دو قطعات میں اس کو پڑھا دی تھا میں نے وہ میں تازہ ترین اصول کے مطابق پیش کیا رہتا ہوں ملاخ مائیر موسم اور حالات حضرہ پہ میری نظر رکھتی ہے آج کل کچھ ایسے سرچھرے جو ہمارے ان مقدس مقامات کی توہین مسلسل کر رہے ہیں وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے جن لوگوں نے جناب علی اسلام کی لاش عبدت کو نکالنے کوشش کی جنہوں نے جناب خور کی لاش عبدت صدیوں بعد نکالی گئی لیکن ویسے تو روحادی اعتبار سے میں ان منزلوں پہ کہا ہوں لوگ ثابت کرتے ہیں اور یہ ثابت ہے دیکھیں میں سائنسلی روح سے مادبی اعتبار سے ثابت کرنے کوشش کرتا ہوں عظیم آباد کے یہ صاحب حضرات اگر ان تک یہ شیر پہنس زندگی اور موت میں ایک فاصلہ رہے جائے گا زندگی اور موت میں ایک فاصلہ رہے جائے گا مدتوں کے بعد بھی یہ فلسفہ رہے جائے گا مراؤ فلسفہ سائنس ریزن مدتوں کے بعد بھی یہ فلسفہ رہے جائے مراؤ ہوں یہ خاص ہوتے عشق اہل بیعت کی تھندھ اہل میں ہو ادر عشق اہل بیعت کی تھندھ اہل میں ہو ادر عشق اہل بیعت کی تھندھ اہل بیعت ہو ادر جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا عشق اہل بیعت کی تھندھ اک لہد میں ہو ادر جسم جیسا دفن ہو بیعت ویسا بنا رہ جائے گا عشق اہل بیعت کی تھندھ لہد آخری خطہ اور ظہم تمام ملا احمید ایک لفظ آتا ہے کمپیوٹر کی دنیا میں سرور دیکھئے اسے جائز طریقے سے باننے کوشی کرتا ہوں ملا احمید سائنس کا طالب ہوں دیکھئے اسے جائز طریقے سے باننے کوشی کرتا ہوں کہاں سرور کائنات اور کہاں سرور دن کا پہلو آ سکتا تھا ایک لفظ میں نے اپنے شیر کو بچا لیا ملا احمید آج کی سائنس رسول آل رسول کی فضیلت کی روشنی سے روشن ہے ملا احمید خاطف نور سرور کے بھی نہ رک جائے گی نبز جہاں آس نور سرور کے بھی نہ دلیل آہ نور سرور کے بھی نہ رک جائے گی نبز جہاں نور سرور کے بھی نہ رک جائے گی نبز جہاں جیسے انٹرنیٹ بھی نہ سرور رکا رہ جائے گا جیسے کمپیوٹر بھی نہ سرور رکا رہ جائے گا آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا اے دوستوں آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا اے دوستوں جس طرح قرآن نکتے میں چھپا رہ جائے گا آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا اے دوستوں آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا اے دوستوں کس طرح پران نکتے میں چھپا رہ جائے گا تب پناہ ہو جائیں گے پرشے ازار رہ جائے گا تب پناہ ہو جائیں گے پرشے ازار رہ جائے گا ذکر کی صورت میں ذکر کربلا رہ جائے گا سارے دریا ختم ہو لیکن نمی کی شکل میں سارے دریا ختم ہو لیکن نمی کی شکل میں مطمئن رومال میں عشق آدار دائے گا اس میں ہجری سن میں تاریخ ہے بہت تاریخ ہے میں نے کہیں تاریخ کا مصرہ نکالنے میں دو دو دن کبھی کبھی لگ جاتے ہیں دو کم ہو رہے ہیں کبھی چار زیادہ ہو گئے کبھی کچھ اصل گنتی مشکل سے آتی ہے لیکن یہ تاریخ حقیقت جانی ہے کہ بہت جلدی ہو اور یہ ان کی مومنیت کی خاص دنی ہے لازا فرمائیں موسیقی 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 ہجری ہجری میں ہے تو جرزار لکھ دو بخط جلی اگر فکر تاریخ ہجری میں ہے تو جرزار لکھ دو بخط جلی سنو آ رہی ہے یہ آواز غیب سنو آ رہی ہے یہ آواز غیب ہے خلد بری میں مبارک علی ہے خلد بری میں مبارک علی اگر فکر تاریخ ہجری میں ہے تو جرزار لکھ دو سنو بخط جلی سنو آ رہی ہے یہ آواز غیب ہے خلد بری میں مبارک علی ایک نعرہ سنو آ آ آ آ آ آ آ آ آ بر تیس آ 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 اس کرنا ہوں چاہمے سریم اللہ حضر فرمالیں پہلے کہ بتا سکے جو زمانے کو وزنِ صبرِ حسین بتا سکے جو زمانے کو وزنِ صبرِ حسین ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی ہماری فکر وہ میزان ہی بنا نہ سکی اور کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے اور نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھانے سکی کوئی اٹھائے گا کیا سر کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی نبی کی ذات تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکی اور چار مصرے کے حرص کی آئے کہ اپنے عمل کی سی لاحاصل پہ ستمگر روئے ہیں اپنے عمل کی سی لاحاصل پہ ستمگر روئے ہیں کربو بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں کربو بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں شر ملعظم فرمائے کہ گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا ازن جہاد گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا ازن جہاد میڈان میں اصغر روئے ہیں جہوارے میں جریہ اصغر کا مقصد تھا ازن جہاد ازن جہاد کوئی رواہت جبلا دو میڈان میں اصغر روئے ہیں کوئی رواہت جبلا دو میڈان میں اصغر روئے ہیں غلط ہے مدھے حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں غلط ہے مدھے حیدر میں سخنور بات کرتے ہیں زبا کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں زبا کا نام ہے دراصل ممبر بات کرتے ہیں اور یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگے اصوات کی یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگے اصوات کی علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں یہ دعویٰ ہے ہمارا اور گواہی سنگِ اسمت کی علی کی بات آ جائے تو پتھر بات کرتے ہیں اور نہ ہوگی تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی ملاجہ فرمائیے دوشے نہ ہوگی تا قیامت تا قیامت اس سے بہتر گفتگو کوئی عجب انداز سے میردہ میں اصغر بات کرتے ہیں عجب انداز سے میردہ میں اصغر بات کرتے ہیں اور جوابِ تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اسغر جوابِ تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اسغر جو آلی ضرف ہیں وہ مشکرہ کروات کرتے ہیں جوابِ تیر دے کر ظلم کو سمجھا گئے اسغر ظلم کو سمجھا گئے اسغر جو آلی ضرف ہیں وہ مشکرہ کر بات کرتے ہیں جو آلی ضرف ہیں وہ مشکرہ کر بات کرتے ہیں راقی شیخ تبصم ریش تھا تبصم ریش تھا قرآن و اہلِ بیت کا رشتہ حتی آجت تقیمم ریش تھا قرآن و اہلِ بیت کا رشتہ وگرنا نوکِ نعزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں تقیم ریش تھا قرآن و اہلِ بیت کا رشتہ قرآن و اہلِ بیت کا رشتہ وگرنا نوکِ نعزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں وگرنا نوکِ نعزہ سے کہیں سر بات کرتے ہیں اور سنائے وحدتِ کربوبلا جرار کیا کیجئے سنائے وحدتِ کربوبلا جرار کیا کیجئے یہاں تو ایک لہجے میں بہتر بات کرتے ہیں سنائے وحدتِ کربوبلا جرار کیا کیجئے سنائے وحدتِ کربوبلا جرار کیا کیجئے یہاں تو ایک لہجے میں بہتر بات کرتے ہیں زبان کا نام ہے درسل ممبر